بیس روپے میں میٹرو بس پر سفر کرنے کے دن گئے حکومت کا میٹرو بس کا کرایا بڑھانے کا اندیا ضروری نہیں شادرہ سے گجو متا تک لوگ ایک ہی ٹکٹ پر سفر کریں سوائی وزیر خزانہ حاشم جماں بخت کی میڈیا سے گفتگو میٹرو بس پر بارہ ارب روپے سب سے دی رہے ہیں اتنا بوجھ ٹالیں گے جتنا عوام برداشت کر سکیں سوائی وزیر خزانہ اب لہور کی سیل بھی مہنگی محکمہ سیاحت نے سیاحتی بسوں کا کرایا بھی بڑھا دیا کذافی سٹیڈیم سے ایک گریٹر اقبال پارک تک کرایا دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا نوٹفیکیشن جاری اطلاع یکم نومبر سے ہوگا پانی کو محفوظ کرنے سے مطالقے سکین ٹورمنٹ بورڈ میں موجود تمام پارکس کو ساف پانی فراہم کرنے پر پابندی آئے تمام پارکس کو ساٹھ روز میں لہری پانی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں ساف پانی کو کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیں گے جسٹس علی اکبر قریشی پنجاب حکومت کا مادنیات کے سپیشل آرڈٹ کا حکم چنیوٹ میں سونا اور دیگر زخائر دریافت ہوئے یا نہیں آرڈٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں مادنیات سے متعلق منصوبے شامل ہوں گے ڈی جی مادنیات کا بھی سپیشل آرڈٹ ہوگا تعلیم اور صحت کی ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹوتی پنجاب کا بجٹ عوام دشمن ہے پنجاب میں میٹرو منصوبے پر تنقید پشاور میں قابل قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں رہنوان نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس گاڑی خریدنی ہے تو پہلے لائسنس بناو ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ورائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ریجسٹریشن پر پابندی آئے قانون سب کے لیے برابر ہے ورائیونگ لائسنس انتہائی ضروری ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈل پر رٹکانے پر ڈبل چالان ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نا پہنے پر دو سو کے بجائے چار سو روپے جرمانہ اب تک سو چالان کر دیئے سی ٹی او وارڈنز کے دورانے ڈیوٹی موبائل فون استعمال کرنے پر بھی پابندی لگانے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرار دا جمع موٹر سائیکل کے ساتھ کمپنی ہیلمٹ دینے کا معاملہ ہائی کورٹ نے ہونڈا، سوزوکی، یامہا اور پاک ہیرو موٹر سائیکل کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف افسران کو چوبیس سکتوبر کو طلب کر لیا کمپنیز اربو روپے کمار رہی ہیں پانچ سو روپے کا ہیلمٹ دیا جائے درخواست گزار بلدی اعظمہ کے اشراس میں ہنگاوہ آرائی نارے باسی لیگی ارکان کا ترقیاتی کاموں پر بابندی لگانے پر احتجاج گو امران گو کے نارے لیگی چیئرمنز اور تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کے درمیان تلخ کلامی ڈونکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کے نارے میر سمیت لیگی ارکان نے علیم خان کو چور کہنے پر معافی مانگ لی وزیر بلدیات کی ارتیال اس کھنٹے کی ڈیڈ ڈائن پر صفائی کامپنی انیکشن شہر بھر میں صفائی آپریشن الڈیوی ایم سی کا عملہ گلی محلوں اور بازاروں میں صفائی ستھرائی میں مصروف ایم ڈی الڈیوی ایم سی فرق قیوم بٹکا مختلف مقامات کا دورہ صفائی کے غیر تسلی بخش انتظامات پر زونل آفیسر گل برگ زاکر گوندر موطل اسسسٹنٹ مینجر آپریشن چودری اسنم کوشو اپوس نوٹس چاری توتو مہمہ کے بعد تھپڑ چل گئے زلہ کے چہری کی کینٹین میں جھگڑا بخشی خانے میں کینٹین انتظامیاں اور ملزمان کے رشتداروں کے درمیان تل کلامی کے بعد لڑائی ایک دوسرے پر تھپڑ برسائے لاتوں اور مکوں سے حملے بھتہ خوروں کے خلاف فرائیونٹ کسور اڈا چوک میں تاجروں کا احتجاج پولس کے خلاف نارے باسی ٹائرز کو آگ لگا کر روڈ بلوک کر دی ٹرافیک کا نظام درہم برہم مسافروں کو شدید مشکلات ریلوے دکانوں کی بولی کے خلاف دکاندار سرابہ احتجاج ڈیویجنل سپریٹینڈنڈ ریلوے کے آفیس کے سامنے دھرنا ریلوے نے نامنے سالہ لیس پر دکانے دی کرایا دے رہی ہیں بولی غیر قانونی ہے مظاہری اہد چیما کے خلاف ناجائز اساساجات ریفرنس بھی دائے اہد چیما کا تعلق متوسط فیملی سے ہے اور وہ کی جائدات کیسے بنائی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے نیپ پروسیکیوٹر احتساب عدالت کے ججش نجم الحسن اکتیس سکتوبر کو کیس پر سمات کریں گے اہد چیما کی ہمشیرہ کا اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کے درخواست پر سمات انہیں سکتوبر تک ملتوی پیراغون ہاؤسنگ سسائیٹی سکینڈل خواجہ برادران کے بعد دائریکٹر منیرزیا بھی ہائی کورٹ پہنچ گئے دائریکٹر منیرزیا کی زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست وزیراعلا پنجاب سے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ساکب محمود ملی کی ملاقات وزیراعلا نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر میجر جنرل ساکب محمود ملی کو مبارک بات دی وزیراعلا عثمان بزار کا کہنا ہے کہ رینجرز نے ملک میں قیام ام کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کیا رینجرز کے افسران اور جوانوں کی بہادری پر ناس ہے قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویز لاحی سے آسٹریا کے سفیر کی ملاقات خطے کی امن و امان کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر تباعدلائے خیال جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو پھر سیاسی مداخلت ہوتی ہے پولیس کا کام سیاستدانوں کے ایمہ پر عوام پر تشدد کرنا نہیں دو لاکھ حجوم کا افسر نہیں بننا چاہتا ایسی فورس کا کمانڈر بننا چاہتا ہوں جن کے پیٹ باہر نہ نکلے ہو پولیس ریفارمز کا ایجنڈا پورا کریں گے حکومت میری بات سنے گی آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے دربار سے خطاب ایف آئی آر درچ نہ کرنے پر سخت کاروائی کرنے کا اعلان جرائیم کم ہو یا نہ پیٹرولنگ نہ رکے پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیوں کے تیل میں اضافہ آئی جی نے پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیوں کا تیل بیس لیٹر سے بڑھا کر تیس لیٹر کر دیا اورنج ٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیز کے گراؤنڈز استعمال کرنے کا معاملہ جسٹس علی اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کامپنیز کے اکاؤنٹ سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی اچے اور ڈی جی ایل ڈی اے کل طلب سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کا دارنش سکولز منصوبہ جاری رکھنے کا اعلان دارنش سکولز سسٹم مفید نہیں لیکن پھر بھی جاری رکھیں گے خزانہ خالی ہے ایک دیوار بنانے کے لیے بھی پیسے نہیں سبائی وزیر خزانہ سبائی وزیر ڈاکٹر مراد راست کی میڈیا سے گفتگو وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کی سرکاری ہسپتالوں میں عدویات کی خریداری کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت عدویات کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یاسمن راشد کا اشراس سے خطاب شہریوں کے لیے بڑی خبر داتا دربار، لاری اڈا، سبزی منڈی ریل ویسٹریشن پر مسافر خانے بنانے کا آغاز مسافر خانے دس مرلے سے ایک کنال کی سرکاری ارازی پر بنیں گے ڈیپٹی کمیشنر انوار اڑھاک کی زیر صدارت اشراس جال سازی نہیں چلے گی ابو بکر کولونی بند روڈ پر مختلف برینڈز کی جالی لیبلنگ والی بوتلیں تیار کرنے والا پروڈکشن یونٹ سرب مہور دو ہزار تیار بوتلیں اور جالی لیبلز زبط کر لیے گئے ایم ایم آلم روڈ پر ٹکسنی پورٹ یارڈ لیاقت سویٹس اینڈ بیکرز ریمانپورا بھی سیل کر دیا گیا تجاوزات کے خلاف زرعی انتظامیہ کا آپریشن جھاری بسین گاؤں میں کاروائی سولہ کنال زرعی ارازی با گزار موزاچہ قصو میں بھی انتظامیہ کا آپریشن ہویلیاں بھینسوں کے باڑے اور گھر میں سمار کر دیا گئے درخت لگائیں ملک سرسبز بنائیں جی سی یونیورسٹی میں محکمہ جنگلات کی جانت سے شجرکاری مہم صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان اور وائس چانسلر ڈاکٹر حسن امیر نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا سبتین خان کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز منظور کرانے کیلئے درخت لگانا ہوں گے طلبہ کے ساتھ شجرکاری سے متعلق آگاہی واؤک فرید کوٹ ہاؤس میں موٹر سائیکل کے پورکشش نمبروں کی نئی سیریز نیلام ہیلی زی اٹھارہ بھی کی نیلامی کی گئی ایک نمبر پتیس نزار روپے میں فروغ نکاح پر نکاح کا کیس اداکارہ میرا کے خلاف ذابطہ فوجتاری کی کاروائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے کینٹ کھچہری میں درخواست مجسٹریٹ نے میرا کیس کا ریکارڈ 25 اکتوبر کو طلب کر لیا پاک اکسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان محمد آمیر اور امام الحق ٹروپ اماد وسیم کی واپسی فخر زمان محمد حفیظ صاحب زادہ فرحان حسین طلت آسیف علی، شویب ملک، بابر آزم، شاداب خان، فہیم اشرف حسین علی، شاہین افریدی، عثمان شنواری اور وقاس مقصود شامل سرفراز احمد کپتان برقرار نیشنل بیون فوٹبال چیمپینشپ کے مقابلے جاری کراچی کے کر اور کراچی یونائٹیڈ کی ٹیموں کے درمیان میچ ٹورنمنٹ میں ملک پھر سے چودہ ٹیموں کی شرکت چڑھیا گھر میں سامبڑ ہرن کے ہاں بچے کی بیدائش ہرنوں کی تعداد پانچ ہو گئی سامبڑ ہرن فیملی میں تین نر اور ایک مادہ ہرن شامل اور رابی پیزادہ کا نیا ویڈیو سانگ تیار گانا جت لانچ کیا جائے گا گانے کی ویڈیو لہور نیوز پر گانی کی ریکارڈنگ رابی پیزادہ نے اپنے گھر کرتی موسیقی